ہائے دستوں سبسکرائب کیجئے میرا شانل کو اور کلک کیجئے بل بٹن کو تاکہ اپ ڈیٹس پہلے آپ کو ملیئے بلکل فری ہے تو آج ہم اس وڈیو میں بات کرتے ہیں گارہ روفہ فش کی ٹینگ میٹس کے بارے میں گارہ روفہ فش جسے سپا فش یا ڈاکٹر فش کہتے ہیں ان کے ساتھ کون کونسی ٹینگ میٹس رہ سکتے ہیں بہت سے لوگ نے میرے ریویسٹ کی تھی کہ اس کی اوپر ویڈیو بنائی تو آج ہم اس کی بارے میں کمپلیٹ بار کرتے ہیں تو آپ سب کا پھر سے سوگا تھے میرے چینل پر سی ایسے چینل جس میں سب کو فش کی بارے میں بہت کچھ انپارمش ملتی ہے جیسا کہ ہر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں آتا ہوں آج کا ٹاپک ہے گارہ روفہ یا ڈاکٹر فش یا سپا فش بھی کہتے ہیں اس کے ٹینگ میٹس جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ گارہ روفہ فش جو ہے کلین موٹر میں رہنا پسند کرتی ہے اور اس کا ٹیمپریچر ہوں ٹینتی اٹھو ٹھٹی تک بھی فش رہی لیتی ہیں اور ان کے لئے پیہ چھ ہے سوئین پینٹی تو ان کے حساب سے ضروری ہے کہ جو وارم ٹیمپریچر کی فشش ہیں اسی فشش کے آتھ رکھیں اور یہ فشش سوفٹ سکن کو کھاتی ہیں جو ڈیڈ سکن ہے ان کو کھاتی ہیں جس کے ڈاکٹر اس کو تیریپی کے لئے یا مساج کے لئے استعمال کرتے ہیں تو اس لئے ضروری ہے کہ یہ وارم وارٹر ہونے کی وجہ سے وارم وارڈر فش ہونے کے وجہ اس سے ریزن سے آپ وہی فشیس رکھیں جو وارم وارڈر فشیس ہیں آپ کول وارڈر فشیس رکھیں گے اس کے ساتھ تو سرویب نہیں کر پائیں گے تو وہی فشیس رکھیں جو آسانی سستیات سرویب کر جائے تو آپ ان کے ساتھ بہت سے فشیس ہیں جن کے ساتھ رہ سکتے ہیں جیسا کہ پل گورامی ہے رزبوراس پلٹیز ٹیٹراز نیون ٹیٹراز چری باربز روزی باربز ڈواف گورامی تو یہ فشیس جو ہے بہتر رہیں گے ان کے ساتھ آپ آسانی سے ان کو مکس کر سکتے ہیں لیکن ضروری ہے کہ آپ ان کو ہیڈنگ پلیس دیں اور بڑی ٹینگ میں رکھیں تو سکسسفلی اپنے ساتھ ایک دوسروں کے ساتھ اپنی جگہ کو شیئر کریں گے اور آسانی سے سکسسفلی رہیں گی تو امید کرتا ہوں اگر آپ کو بہت ہلپ فلو ہوگا اگر ہلپ فلو ہوگا تو میڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے میری سینل کو پھر ایک نئے ٹوپک کے ساتھ نئے ویڈیو ملیں گے جب تک کے لئے بابا خدافیز اشراکال بابا خدافیز